اسلام علیکم ناظرین ناظرین کرن ناز کے ٹی وی شو میں نحال حاشمی تشریف لائی پھر ان کے ساتھ جو گفتگوی ہوئی وہ بھی آپ کے ہم سامنے رکھیں گے بہت زدی ہیں بہت مضبوط آساب کے مالک ہیں لیکن کرن ناز نے بھی کچھ کم نہیں کیا بہت باتیں کی بہت سنایا اور سارا کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں سارا آپ کی اجازت سے میں حاشمی صاحب سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ وہ تاریخ فائنلائز کہہ لیجئے کہ ابھی بھی آئی ڈونٹ لو فائنلائز ہو چکی ہے نہیں ہو چکی ہے جس کا پچھلے تین سال سے سن رہے تھے ابھی آ جائیں گے آج کل آج کل اس مہینے اس مہینے اگلے سال اس سال اب فائنلی تاریخ آگئی ہے سامنے پندرہ اکتوبر کی نحال حاشمی صاحب سار کیا پلاننگز ہیں کس طرح سے واپس آئیں گے در ایک پاکستان آئیں گے دبائی میں کچھ خیام ہوگا وہاں پر کچھ یہاں ملاقاتیں ہو نہیں ہیں کیا کہیں گے کون کون ہوگا ساتھ میاں صاحب کے وہ ایک بہت اچھا شاہر ہے وہ جہاں میں کیا مل کے آیا یا محمد دوازی کے پاس آیا وہ دبائی میں تیام کرے عمرہ کرنے کے لئے چلے جائیں یا قطر چلے جائیں آپ یقین کریں لوٹ کے پاکستان ہیں اور انہوں نے ابھی بھی جو جہاں گئے تھے وہ صرف پاکستان کے قطر چلے گئے تھے آپ کو یاد ہو کہ پچھلے دن میاں محمد دوازیت صاحب دومی میں اختیام کرنے گئے تھے کچھ حرصہ نہیں کہ سر اس وقت پاکستان کے خاتر نہیں اس وقت بلیک لیٹس کے جاں سے گئے تھے جو دیکھے سننے تھا تو میاں روازیت جہاں بھی ان کا اوڑنا بچھوڑا دینا برنا سب پاکستان ہے اگر لڑن میں بھی ہے تو وہ پاکستان کے اور پاکستان کے مستنمیل کے بارے میں سوچتے ہیں دو آدار سے لگے دو آدار آٹھ تک جلا وطنی میں رہے تو اس وقت بھی وہاں نے وہی کچھ سوچا اور آنے کے بعد جہاں انہیں اقتدار ملات ہونا ہے نوجواروں کے لیے اس ملک کے لیے تعمیرات شروع گئے اس کی پیشت کو بہتر کیا لیکن سر اگر پھر یہ یہ ڈیبیٹ تا ہشپسہ پہ یہ ڈیبیٹ کسی اور طرف چلی جائے گی کیونکہ وہ دو آزار تیرہ والے حالات بھی ہمیں یاد ہیں لیکن اس سے زیادہ پھر یہ جو سولہ مہینے میں جو کچھ ہوتا رہا ہے تو پہر سوال یہ آجاتا ہے کہ الیکشن میں آپ لوگ کیا سینل کریں گے لیکن ابھی ڈیبیٹ میں یہ کر رہی ہوں بھی بات میں یہ کر رہی ہوں کہ پیاس صاحب جب آ رہے ہیں تو پلاننگ من کے ساتھ کون کون آ رہا ہے اور کیا وہ جرک پاکستان آئیں گی یا دبائی میں بھی کچھ قیام کرنے جا رہے ہیں کیرن بی بی اس کو جواب دینے سے پہلے ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دو ڈاکٹرز اکثر بیشنر کیا ایسی معلولی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ انجیکشن پہ انجیکشن لگاتے ہیں دوائی پہ دوائی دیتے ہیں مرد تشقیص نہیں کرتے تو نواز شریف کے جو اور پاکستان خاص کر کے پاکستان کی جو دباہی اور بربادی چھولہ مہینوں کو چھوڑے سان دینے سان دینے سر یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے میں کل سن رہی تھی دس لاکھ کا ٹارگٹ ککھا گیا ہے جو لاور میں میان صاحب کا اسپال کر رہے ہوں گے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں وہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے آویر ہیں کہ اس وقت وام کی کیا سیچویشن ہے کیا صورتحال ہے تو جو آپ کا ایک گڑھ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو دس لاکھ کا ٹارگٹ ہے آپ اسے میٹ کر سکیں گے اسے اچیف کر سکیں گے سر دیکھیں اگر کون چاہے دیکھیں جو آج پاکستان کے حالات ہیں بہت ترین حالات ہیں اس کا قصور بار سر آپ کو سمجھا جاتا ہے پسلے سولہ مہین پسلے سولے رہا میں سن لے تو میں یہ سمجھتا ہوں دس لاکھ ہو یا دس کروڑ یا پندہ لاکھ ہو یا بیس لاکھ میٹیریل میٹیریل یہ ہے کہ کیا پاکستانی لوگ واتی ویٹ ہو جائیں گے نیک سر وہ کجھو دیکھیں کجھو سولہ مہین پہلے آپ کی سٹویشن تھی نا اس میں کوئی دور آئیں سولہ مہین پہلے آپ کی سٹویشن بڑی اچھی تھی بہت اچھی تھی آپ کو ستوکر خاند اگارت سر اس وقت عمران خان کی جماعت کے ازیز آپ جاہاں جاہاں سے ایکشن جناب رہتے اور وہاں وہاں آپ لوگ جیت رہے تھے سر لیکن پہ سولہ مہینے میں تو اسی کو جو نا رہا تھا اسی کو ملیا میٹ کر دیا آپ لوگوں نے اب دوبارہ سے وہی سے شروع کریں گے نہیں نہیں دیکھئے ووٹ کو اس جو دے کے پاکستان بناتا اور پاکستان پرگریز بھی کرے گا وہ نا رہا کل بھی نواز جیب کا تھا آج بھی نواز جیب کا ہے جب یہاں پر جب بات پی جاتی ہیں تو آپ لوگ پڑے اطراز ہوتا ہے میٹنگ ساہب بہت چھوٹے پالیسی پر وہ بلکل الگ نہیں ہے حالکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ مفاوات کی پالیسی پر چلتے ہیں ایک مزاوات کی پالیسی پر چلتے ہیں اس میٹنگ میں جا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں تو تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنگ کتا رہا ہوں وہ اس میٹنگ میں سر میں بھی شامل تھی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی نعرہ لے کر آئیں گی یہاں پر میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب کہتے ہیں میں تو تیس سال سے اسٹیبلشمنٹ کا ان کی آقت آ رہا ہوں تو پڑ سر یہ کیسے یہ دونوں طرف سے دونوں چیزیں کیسے آپ کو سوال کیوں نہیں کیا یہ سوال آپ کو اسی دن کر لینا چاہیے تھا کیوں میرے آپ میں کمزور سا آتی ہوں میرے گردن بھی بہت پتھلی سی ہے تو آپ کو سوال کر لیتی آپ تو آداد ہے خود مقتار ہے وہ ایک پارٹی کے ڈسٹیبلنگ میں ہو این کریں سر لکھ کر اکھا ہوا تھا لیکن وہ پر موقع نہیں ملا تو اس وجہ سے سوال نہیں کر سکی اسی وجہ سے آپ کی موجودگی کا فائدہ ہوتا ہے آپ سمجھ لیتے ہیں میرے مہین صاحب 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 صاحب دیرہ نہیں چاہتے ہیں وہ ایک الیک بار نیال آشمی صاحب سر فرمائیے گا انگوں کے شہباز صاحب صاحب بھی اس بات کے بارے میں بتا چکے منٹلی طور پر آپ لوگ اس بات کے لیے پرپیر ہیں میاں صاحب وپس آتے ہیں کیونکہ سزا یافتہ ہے کیونکہ مفہور ہیں تو انہیں خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا جیل جانا ہوگا سر سٹرٹیجی کیا بنایا ہوئی ہے آپ لوگوں نے یہ اب دیکھنا ہوگا ججز کی سواپتیت پہ کہ وہ بیل برقرار ہے یا وہ بیل کینسل ہوگی سرنڈر کرنا چاہیے سرنڈر جائیں گے جیل جانا کوئی نئی بات نہیں ہے سو لے سرنڈر کرنا چاہتے رہے خود بھی گئے اپنے بچی کے ساتھ بھی گئے اپنے خاندان کے ساتھ بھی گئے سر آپ کے لئے اسٹیٹس بتا دیں آپ آئیں گے تو کیا جیل جائیں گے کیا کریں گے آپ کی کیا ہے سٹرٹیجی اپیو میں لین کی یہ سٹیٹس وہ جد صاحب بتائیں گے جن کے سامنے وہ کیس پیش ہوگا کہ کیا ہوئی کہ بیل بارڈ اسٹینڈ کرتی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں وہ تو اسٹیاری ہو جو گیا عدالت سے تو اسٹیاری ہو جو گیا کیونکہ بیل وہ لے کی اجازت گئے تھے اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے جی تو دوستہ آپ نے یہ گفت کو سنی اشتہاری تو وہ ہو چکے ہیں میہ نواز شریف صاحب اور اگر انہوں نے جیل ہی جانا ہوتا تو وہ کب کے واپس آ چکے ہوتے جو تین ہفتے یا چار ہفتے کا کہہ کر گئے ہیں علاج کرانے کے لئے علاج بھی انہوں نے وہاں جاگے کوئی نہیں کر آیا ساری دنیا یہ جانتی ہے وہ صرف دھوکہ دے کر گئے ہیں عدالت کو بھی اور لوگوں کو بھی دھوکہ نکشلے گئے ہیں اور اس کے بعد سولہ مہینے ان کے بھائی کی حکومت رہی وہ نہیں آئے ان کو معلوم ہے کہ قانون کے مطابق جب وہ واپس آئیں گے ان کو جیل جانا پڑے گا اور جیل وہ جانا نہیں چاہتے یہ کنفرم بات جیل جائیں گے تو بات ختم ہے لیکن اب اتنا عرصہ جو گزرا اتنا ٹائم جو گزرا سارے تین چار سال ان کو گئے ہو گئے اب وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے آئیں گے تاکہ ان کو جیل نہ جانا پڑے وہ اوپر ہی اوپر سے ان سارے مقدمات کا حل نکال کر پھر آئیں گے جیل جائیں گے بھی تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک دو دن میں وہ باہر بھی آ جائیں گے کیونکہ میرے خیال میں یہ سارا بندوبست کیا جا چکا ہے اگر انہوں نے آنا ہے تو وہ اسی بیس پر آئیں گے ادروائز وہ پاکستان نہیں آئیں گے یہ میری بات جات رکھئے گا وہ بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے چار سال سے کچھ بھی اس کو اثر نہیں ہے وہاں سے بیٹھ کر اس نے سولہ مہینے پاکستان کی حکومت کو پاکستان میں وہی کچھ ہوتا رہے کوئی پاکستان میں عوام کو نہیں دیکھا گیا کوئی حکومت کو نہیں دیکھا گیا کوئی کسی دوسرے سیاسی لیڈر کو نہیں دیکھا گیا اور جو کچھ یہاں سیاسی لیڈروں کے ساتھ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے اخبارات بھرے پڑے ہیں اور ٹی وی چینلز پر سب ساری خبریں چلتی ہیں تو اس طرح سے وہ ملک پر حکمران ہے ابھی بھی ابھی بھی ملک پر حکمران ہے اور آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ وہاں سے آنے کے بعد جیل میں جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ آئیں گے اور سیدھے سیدھے ان کے کیس ختم کیے جائیں گے امید ہے وہ اپنے کیسز ختم کرا کے ہی واپس آئیں گے اسی لیے انہوں نے پندر اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے کیونکہ اب سارا کچھ جو ہے وہ انڈر پراسس ہے یہ پراسس اہستہ اہستہ چلے گا اور ان کے کیسز ختم ہوں گے بائیدت وہ بری ہوں گے تب پھر ان کو عدد سے لائے جائے گا اور ان کا دس لاکھ کیا پھر بیس لاکھ کا استقبال بھی ان کا ہو جائے گا آپ دیکھئے گا یہ سارا کچھ ممکن ہے پیسہ سب کچھ کرا دیتا ہے اور پیسے کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں اور یہ سب کچھ ہوگا آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا آپ بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں